دوستو سواکتے ہیں آپ کے آج کی ہمارے اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتے سنگھ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیا ہمارا سکوئی 30 ایمکی آئی فائٹر جیٹ سیتھ فائٹر جیٹس کو ڈیڈیکٹ کر سکتا ہے یا نہیں دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیتھ فائٹر جیٹس پوری دنیا میں اب سب سے زیادہ اڈوانس فائٹر جیٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں اور چائنہ نے بھی ایسے ہیں فائٹر جیٹ ڈیویلپ کیے ہیں چائنہ نے اپنا جیویٹی فائٹر جیٹ ڈیویلپ کیا ہوا ہے اور اسے ساتھ ہی سکوئی 30 ایمکی آئی کا حال ہی میں ایک انسیڈنٹ بھی ہوا تھا جس کے بارے میں انڈین ایر فورس کا کہنا تھا کہ انہوں نے چائنہ کے جیویٹی فائٹر جی جیٹ کو طبت کی اوپر بہت لمبے سمجھے تک ٹریک بھی کیا تھا انڈین ایر فورس کا کہنا تھا کہ ہمارے سکوئی 30 ایمکی فائٹر جیٹ نے چائنہ کے جیویٹی فائٹر جیٹ کو ڈیٹیکٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی انڈین ایر فورس کا کہنا تھا کہ ہم ان کے فائٹر جیٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو چلیے آج اسی کی اوپر بات کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سٹیلس ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے سٹیلس ٹ ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کرافٹ کا ڈرار کراف سیکشن اتنا کم ہوگا کہ اسے ریڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا جس سے وہ ایک کرافٹ ریڈار سے دریشے ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ انفریر سرچ اینڈ ٹریک سسٹم سے بھی بچ پائے گا اس کے انجین سے نکلنے والی ہیٹ کو اتنے حد تک کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ ان ایک کرافٹ کو دوسرے ایک کرافٹ کا انفریر سرچ اینڈ ٹریک سسٹم آسانی سے ڈیٹیکٹ نہ کر پائے ان سب ہی خوبیوں کے ساتھ ہی کوئی سٹیلتھ ایک کرافٹ بنتا ہے تو جہاں تک سکوچٹی ایمکی فائٹر جیٹ کا چائنا کے جی ٹویٹی فائٹر جیٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کا سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہمارا فائٹر جیٹ انہیں ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہمارا فائٹر جیٹ انہیں کتنی رینج تک ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور کیا اسے ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ہمارا ایک ک اس کے اوپر مسائل لاؤگ کر سکتا ہے یا نہیں تو یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ہمارا سکوئی تی ایم کی فائٹر جیٹ کا ریڈار ایک لانگ ریڈڈ ریڈار ہے لیکن پھر بھی وہ ایک سٹیلتھ ایک رافٹ کو لمبی دوری سے ڈیٹائٹ نہیں کر پائے گا اگر وہ دوسرے ایک رافٹ کو ڈیٹیکٹ کر پائے گا تو وہ تب ہی ڈیٹیکٹ کر پائے گا جب وہ ایک رافٹ اس کے بہت نزدیک آ جائے گا اور جب تک دوسرے ایک رافٹ کا ہمارے ایک رافٹ کو پتا چلے گا تب تک وہ ہمارے اوپر ایک مسائل فائر کر چکا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ بھی پکا نہیں ہے کہ ہمارا ایک رافٹ دوسرے ایک رافٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر مسائل لاؤگ کر پائے گا یا نہیں کیونکہ بہت سارے دیفینس اینلسٹ کا کہنا ہے کہ ابھی موجود ریڈار سسٹم دوسرے ایک رافٹ کو ڈیٹیکٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اسے ایک رافٹ کو اتنی دیرے تک ٹریک نہیں کر پاتے کہ اس کے اوپر وہ مسائل لوگ کر سکیں اس کے ساتھ اس کوئی تیٹی ایم کی آئی ایک اور سسٹم استعمال کرتا ہے جسے کہتے ہیں انفریاد سرچ اینڈ ٹریک سسٹم جو کی ایک رافٹ سے نکلنے والی گرمی جانے کی جو انجن سے گرمی نکلتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کی مدد سے ایک رافٹ کو ٹریک کرتا ہے سکوئی تی ایم کی آئی میں جو انفریاد سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی رینج ایٹی کلومیٹر ہے یہ ایٹی کلومیٹر کے گھیرے میں جو بھی ایک رافٹ آئے گا اس کی گرمی کے استعمال سے اسے ایک رافٹ کو ٹریک کر پائے گا اور انفریاد سرچ اینڈ ٹریک سسٹم اور انفریاد ٹریکنگ کے استعمال کرنے والی مسائلز کو شوڑ کر دوسرے ایک رافٹ کو تباہ بھی کر پائے گا دوستو سب ہی سٹیلت فائٹر جیٹس کی ڈیزائن کو ایسا اوڑننے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ کم سے کم گرمی پیدا کریں تاکہ وہ انفرلیٹ سرچ ان ٹریک سسٹم کی پگڑ میں نہ آئیں لیکن پھر بھی اگر یہ ایکرافٹ سکوئی سٹی ایم کی آئی کی نسدیق آئیں گے تو سکوئی سٹی ایم کی آئی ان فائٹر جیٹس کی گرمی سے انہیں ٹریک کر سکتا ہے تو سکوئی سٹی ایم کی آئی اس سے نکلنے والی ہیٹ جاندی کی گرمی سے انہیں ٹریک کر سکتا ہے اس کے ساتھ سکوئی سٹی ایم کی آئی کی جو سپر سکوئی اپگریڈ ہونے والی ہے اس میں اس کو زک ای ای ایسا دار ملنے والا ہے جس کے بارے میں رشیہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سکسٹی کلومیٹر سے لے کر نائنٹی کلومیٹر کی رینج تک سٹیلتھ ایکرافٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اس دار کے ملنے کے بعد سکوئی سٹی ایم کی آئی سٹیلتھ فائٹر جیٹس کو بہت اشی طرح ڈیٹیکٹ کر پائے گا دوستو سٹیلتھ ایم کی آئی فائٹر جیٹ کے جے ٹوئیٹی فائٹر جیٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کی بہت ساری وجہ بھی ہیں دیفینس انیلسٹ کا کہنا ہے کہ چائنہ کا فائٹر جیٹ فل آسپیکٹ سٹیلتھ ایکرافٹ نہیں ہے جانے کہ یہ ایکرافٹ اپنی ہر سائیڈ سے پوری طرح سٹیلتھ ایکرافٹ نہیں ہے دیفینس انیلسٹ کا کہنا ہے کہ چائنہ کا جے ٹوئیٹی فائٹر جیٹ صرف آگے سے ہی سٹیلتھ ایکرافٹ ہے اور یہ اپنی سائیڈ سے ریڈار ایمیشن کر سکتا ہے اس لئے انہوں کا کہنا ہے کہ یہ ایکرافٹ کوئی سٹی ایم کی آئی دیٹیکٹ کر پایا تھا اور اس لئے انہوں نے اس ایکرافٹ کی کریڈی بیلٹی کی اوپر بھی سوال اٹھائے تھے کہ یہ ایکرافٹ جیسا چائنہ کہتا ہے اتنا سٹیلتھ ہی ایکرافٹ نہیں ہے اس ایکرافٹ کے بارے میں انہوں نے دو باتیں بتائی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں تو یہ ایکرافٹ پوری طرح فل آسپیکٹ سٹیلتھ ایکرافٹ نہیں ہے اور یہاں یہ ایکرافٹ ریڈار ریفلیکٹرز کے ساتھ اڑ رہا ہوگا دوستو ایسا بتایا جاتا ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ باقی سب ہی دیش اپنے فائٹر جیٹس کو پیس ٹائم جانے کی جب جنگ کا محول نہ ہو تب ریڈار ریفلیکٹرز کے ساتھ اڑاتے ہیں ایسا اس لیے کہ یہ جاتا ہے تاکہ ایکرافٹ کے ریڈار کراؤس ایکشن کا دشمن کو نہ پتا چلے ان کا کہنا ہے کہ ایف ٹو ویٹی ٹو اور ایف ٹائی فائٹر جیٹ بھی جب پیس ٹائم جانے کی جب یونائٹس سٹیٹس کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں تب وہ ریڈار ریفلیکٹرز کے ساتھ ہی اڑائے جاتے ہیں جس سے کہ یہ ایکرافٹ سٹیلت ہی نہیں رہ جاتے اور انہیں دشمن کے ریڈار ڈریکٹ کر پاتے ہیں ایسا اس لیے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ جب ایک کے ایکرافٹ اپنے دیش میں اڑ رہا ہو تب اسے سٹیلت کنسفیگریشن میں اڑنے کی جورت نہیں ہوتی ہے اور وہ اگر اپنے خود کے دیش میں ہی اپریٹ کر رہا ہو تو اس کے اڑنے کے بارے میں وہاں کے ریڈار کنٹرول سٹیشنز کو بھی جانکاری دی جاتی ہے تاکہ وہ ائر ٹریفک کو ریگولیٹ کر سکیں لیکن جہاں ترہ دیفنس اینلیسٹ کا کہنا ہے کہ چیلنا کا جی ٹویٹی فائٹر جیٹ ہے کہ فلی سٹیلتھ ایکرافٹ نہیں ہے اور اسے ریٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم وہیں ویسٹن سٹیلتھ ایکرافٹ کے بارے میں بات کریں تو وہ فل آسپیکٹ سٹیلتھ کے ساتھ آتے ہیں ایکرافٹ کو ریٹیکٹ کرنے کے لیے بہت ساری تقنیقوں کا استعمال کیا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایکرافٹ پوری طرح سٹیلتھ ایکرافٹ نہیں ہوتا ہے اگر کسی ایکرافٹ کو پکڑنا ہے تو اس کے ریڈار میں الگ لگ اینگل میں پانچ ریڈار انٹینہ لگانا ہوگا سٹیلتھ ایکرافٹ کسی نہ کسی اینگل پر پکڑا ہی جائے گا کیونکہ اگر ایڈار اور سٹیلتھ جیٹ کے بیچ نائٹی ڈگری کا انگل بنتا ہے تو یہ آسانی سے ڈیٹیکٹ ہو جائے گا لیکن سٹیلتھ ایکرافٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سب سے کارگرد طریقہ جو منا جاتا ہے وہ ہیں لو فریکوینسی ریڈار ایسا کہا جاتا ہے کہ جہاں تر سویلین ریڈار لو فریکوینسی بینڈ پر کام کرتے ہیں اور یہ سٹیلتھ ایکرافٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایکرافٹ کو ڈیٹیکٹ تو کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنے کیبیبل نہیں ہے کہ یہ دوسرے ایکرافٹ کے گیسٹ مسائلز کو گائیڈ کر سکیں جہانی کہ جو ایڈ فینس مسائلز ہیں یہ دوسرے ایکرافٹ کو ٹریک اور ڈسٹوئی نہیں کر پائیں گی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ دوسرے ایکرافٹ کو ڈیٹیکٹ تو کر لیں گے لیکن پھر بھی آپ کے لئے دار اتنے پاورفول نہیں ہے کہ اس کے گیسٹ مسائلز کو گائیڈ کر سکیں لیکن اگر ہمارے ایکرافٹ اس وقت آسمان میں اڑ رہے ہوں تو اس ریڈار سے ملے ڈاٹا کی مدد سے ہم دوسرے ایکرافٹ کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ ایکرافٹ زمین پر ہیں اور ابھی ہوا میں نہیں ہیں تو دوسرے ایکرافٹ کو تباہ کر پانا بہت مشکل ہوگا ان کے علاوہ بھی ابھی بہت ساری ٹکنالوجس ڈیویل کی جا رہی ہیں رشیہ کے سکوچ 57 ایکرافٹ کے لئے ڈار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کے لئے ڈار ہے اور یہ سٹیلت ایکرافٹ کو پگڑ سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈار ٹکنالوجس ڈیویل کی جا رہی ہیں جو کی فیوچر میں سٹیلت ایکرافٹ کو ڈیٹیکٹ کر پائیں گی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھنکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دے ماتر